بہت سے ایسے نیٹ ٹاپرز ہیں جنہوں نے سیلف سٹڈی کر کے نیٹ کریک کیا ہے آپ نے ہماری چینل کے اوپر اوم سروسے کا انٹرویو دیکھا ہوگا جن کا ایمز میں رینک 38 ہے اور دوسرے اگزیمپل کی بات کروں تو آپ کے پاس میں ہے عدیت جزاد ہو جن کا انٹرویو آپ نے یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا اور ان کا اے آئی آر 45 ہے انہوں نے سیلف سٹڈی کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے سٹڈینٹ سچا ہی اس بات کی یہ ہے کہ سٹیل سٹڈی کر کے نیٹ کریک کرنا آسان نہیں ہے لیکن اس کو کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سیلف ڈسیپلین اور ایک دم ہائی لیول فوکس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں کسی کو کسی اور کی گائیڈنس کی جورت نہیں ہوتی کہ آپ اب ٹیسٹ دیجئے یہ ٹائم ٹیبل فالو کریے اتنے بجے اٹھئے اتنے بجے سوئیے اتنے سٹڈی آرز ہونے چاہیے یہ سب وہ ٹاپرز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اپنے خود کے سیلف میں ٹائم ٹیبل اور سیلف ڈسیپلین کو فالو کرتے ہوئے اس مقام کو حاصل کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیلف ڈسیپلین رہے ہیں فوکسڈ ہیں اور بینا کسی کی گائیڈنس کے آپ جو ہیں وہ نیٹی کیا کوئی بھی ایکزیم کریک کر سکتے ہو انٹرویو میں اوم سروے سے نے ایک بہت اچھی بات بڑھ دی اور ایک ورڈ دیا سیلف کنٹرول سٹڈینٹ اوم سروے سے نے کہا کہ اگر آپ سیلف سٹڈی کر رہے ہو تو آپ کے لئے سیلف کنٹرول کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اب سیلف کنٹرول کو میں تھوڑا الائبریٹ کرتا ہوں آپ کے لئے کہ جیسے کوئی بھی سیلف کنٹرول کسی بھی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کا ایموشنل ہو چاہے آپ کا سٹڈی سے ڈسٹریکشن ہو کسی بھی ویسے چاہے سوشل میڈیا سے ہو تو ہر وی میں آپ کو ایک سیلف کنٹرول آپ کو خود کو ہونا چاہیے سٹڈینٹس ابھی آپ لوگ کس زون میں سیلف کنٹرول کی ریکوائرمنٹ فیل کرتے ہیں یہ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے جرور بتاؤ میں سب کا کمنٹ پڑھوں گا اور اس میں ریپلائی کروں گا اور سب سے لاسٹ میں ہے پروفارمنس اینالیسیس یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی اگزام کی پریپریشن کے لیے جیسے نیٹ کی پریپریشن کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے سٹڈینٹس کہ آپ کو موک ٹیسٹ کے تھرہ اپنے آپ کو انالیسیس کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کی پروفارمنس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی پرٹیکولر چیپٹر پڑا یا پرٹیکولر کوئی یونٹ پڑی یا پرٹیکولر پورا سیلیبس ہی ہو گیا ہے تو یہ سیلیبس کرتے ٹائم پہ آپ کو سب سے پہلے چیپٹر وائز موک ٹیسٹ دینا ہے اس کے بعد یونٹ وائز دینا ہے اس کے بعد فول سیلیبس موک ٹیسٹ دینا ہے اور اس میں جو آپ گلتیاں کرتے ہو جو آپ کی مستیکس آتی ہے ان کو آپ پکڑیے اپنے آپ کی پروفارمنس کو ٹیسٹ کریے اور اس میں ایمپرویمنٹ کتنا لانا ہے کتنا نہیں لانا ہے اس چیز کو انالیسیس کرنا اتنا ایمپورٹنٹ ہے اگر ایسا کرتے چلتے ہو آپ تو آپ کی رینک اور آپ کی پروفارمنس ایمپرویمنٹ ہوتی جلتی ہے اگر آپ کو اگر آپ کو موک ٹیسٹ اگر سیلیبس وائز فول سیلیبس وائز یونٹ وائز اور چیپٹر وائز اگر آپ کو کرنے ہیں تو ابھی سے ہی کوئی اچھا پلیٹفارم چن لیجئے آپ پرویپ آن لائن پلیٹفارم کو بھی چیز کر سکتے ہو ہمارے ایپ کے اوپر یہ تینوں فارمیٹ کے ٹیسٹ اویلویل ہے وہاں جا کر کے آپ اپنی پروفارمنس کو چیک کر سکتے ہو اپنے آپ کو اینالائز کر سکتے ہو اگر کنکلوجن نکالیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کے گائیڈنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ سیلس سٹڈی کر کے نیٹ کو کریک کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیسٹ سٹرائٹیجی ہونی چاہیے ایک بیسٹ پلان ہونا چاہیے جس کے تحت آپ کو یہ پتہ ہو کہ جیسے بائیلوجی کو کیسے پڑھنا ہے فیجکس کو کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے اور ان سبجیکس میں آنے والے ڈاؤٹس کو کس طریقے سے سال کرنا ہے اور اگر کسی کی ہیلپ لینی ہے تو کیسے ہیلپ لینی ہے یہ سب کچھ آپ کے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ون مین آرمی ہو یہی سیلس سٹڈی ہوتی ہے نیکسٹ اسی چینل کے اوپر ایسے ہلپ کرتا ہے تو ان ویڈیوز کا آپ مس نہ ہو تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لو اور سب سے امپورڈنٹ بیل آئیکن پریس کر دو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس کے اندر جو میں نے پوچھا آپ کو کہ کس بات پر سیلپ کنٹرول چاہیے اس کے بارے میں جرور لکھئے گا میں وہاں پہ آپ کو ریپلائی کمنٹ جرور دوں گا شکریہ شکریہ